دوستو کیا آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس دس حیرہ کی ڈے فور کی یعنی کہ آج کی سنڈے کی ایڈوانس بوکنگ کولیکشن آ چکی ہے اور بھائی صاحب کیا جمپ لیا ہے آج ایڈوانس بوکنگ نے دیکھ کے ہی دل خوش ہو گیا اب گئیس اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی ڈے فور کی سنڈے کی ایڈوانس بوکنگ بتاؤں اس سے پہلے ایک چیز جو کلیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت سے بھائیوں کہ مجھے انسٹرگرام پہ میسیج آئے کومنٹس آئے کہ آپ فیک ایڈوانس بوکنگ بتا رہے ہو ایڈوانس بوکنگ تو کل سیٹرڈے کی لگ بگ تین کروڑ ہوئی ہے تو آپ یہ کیسے چھبیس لاکھ بتا رہے ہو غلط انفارمیشن اس چینل کو فولوگ مت کرو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میبی نیو آڈینس آئی ہو نیو آڈینس آنے کے بعد ان کو پتہ نہ ہو کہ میں لگ بگ سال ایک ڈیڑھ سال لگ بگ دو سال ہو جوکے ہیں ایڈوانس بوکنگ بوکس آویس کلیکشن پہ ویڈیو بنا رہو کسی نے آج تک میری ریپورٹ کو غلط نہیں بولا اور اب بھی کل جو میں نے آپ کو دیڑھ سکس لاکھ ایڈوانس بوکنگ بتائی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک تھی کیسے ٹھیک تھی میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ جب میں آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتا رہا ہوں تو وہ ہوتی ہے مطلب کہ جن لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے موبائل فون سے بوکنگ کی ہے یہ ان کے نمبرز ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں ہوتے جو لوگ تھیٹر میں جا کر ٹکٹ بائے کرتے ہیں آپ کو سمپل بتاتا چنو آج گئیز ہے دے فور سنڈے ہے تو کل سیٹرڈے پہ جو لوگ تھیٹر گئے اور انہوں نے آج سنڈے کی ٹکٹ بائیں کی وہ آجاتا ہے ووکنگ اوڈینس میں اور وہ آجاتا ہے یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوتا ہے ویڈاؤٹ بلوک سیٹس ڈیٹا اور یہ کمال ہوتا ہے یہ ایک چنی میں ریال ایڈوانس بوکنگ ہوتی ہے note that ایک بات اپنے مائن میں رکھے ویڈاؤٹ بلوک سیٹس ڈیٹا ہی اریجنل ہوتا ہے جو ویڈاٹ بلوک سیٹس ڈیٹا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو ووکنگ آڈینس بھی تھیٹر میں گئی ہے اور انہوں نے ٹکٹ بائے کی ہے بہت سے لوگ کہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے خود سوچئے نا میں آپ کو بلوک سیٹس والا ڈیٹا نہیں دے سکتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ اس میں مجھے بلیو نہیں ہوتا ہاں جب تک ایتھنٹک اوفیشل ریپورٹ نہ آئے میں تب تک آپ کے ساتھ دمپشیر نہیں کرتا میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پانچ کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے جیدہ سیرہ کی ووکنگ آڈینس بہت زیادہ ہی ہے گھر میں بیٹھ کر آن لائن کم ہوئی ہے نہیں یہ جھوٹ ہوتا ہے تو جو بولتا ہوں وہ ہنٹرین اینٹین پرسر صحیح ہوتا ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں ڈے فور پہ یعنی کہ سنڈے پہ کیا سین چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سٹر پہ جلدی اس چینل کو سبسکرائب کرو تاک کیسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں ڈے فور پہ 5,795 پچھتر ہزار ٹکٹس تو بھائی خالی تیلیوز سٹیٹ سے ڈاون بک ہوئی ہیں انبیلیویبل وہ بھی ایڈوانس بکنگ جنہوں نے گھر میں بیٹھ کے فون سے بکنگ کی ہے دیکھ لو گائز اس کے بعد تمیل لینگویج 2,92,000 ٹوٹل 2,405 ٹکٹس کنڈا لینگویج 3,000 کی ایڈوانس بکنگ ٹوٹل 19 ٹکٹس اس کے بعد ملی آلم ٹوٹل 27,000 کی ایڈوانس بکنگ اور ٹوٹل 198 ٹکٹس اس کے بعد ہندی بیلٹ 6,00 کی ایڈوانس بکنگ اور ٹوٹل 3,004 ٹکٹس اگر میں ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بناتا ہے 1,71 کروڑ روپیز اب ڈیفرنس دیکھا کل 26 لاکی صرف اور صرف گائز بکنگ ہوئی تھی آن لائن پہ لیکن آج آن لائن لگ بگ 1,71 کروڑ کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے او بھائی صاحب اتنا نہیں ٹوٹل 81,421 80,000 سے زیادہ صرف ٹکٹس سولڈ اٹ ہوئی ہیں تو جو ہمیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بھائی سنڈے پہ لگ بگ لگ بگ 20 کروڑ سے زیادہ کی نیٹ کلیکشن چاہیے بھائی صاحب اور آنی چاہیے اتنی تو اب لگ رہا ہے کہ آئے گی ابھی تک باکس آفیس کلیکشن کا early estimate تو نہیں آیا لیکن ایڈوانس بکنگ بتا رہی ہے کہ بھائی آج لگ بگ لگ بگ 20 کروڑ کا بار ہونے والی ہے یہ فلم اگر 20 کروڑ نہیں بھی ہوتی evening night shoes اچھے نہیں بھی جاتے تو 15 کروڑ پلس کی نیٹ کلیکشن آنے والی اگر اتنا آتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں 60 سے 65 کروڑ روپے آج نیٹ کلیکشن میں کر لے گی اور اس کا بجٹ ہی اتنا تھا تو biggest blog poster آج سنڈے کے بعد day for اور میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک فلم normally Friday کو ریلیز ہوتی ہے Friday یا Thursday کو پہلے تین دن چار جن کے اندر اگر وہ بجٹ ریکاور کر لے پھر اس کے بعد گئے اس کا profit ہی profit ہوتا ہے تو دسہرہ کو دیکھ لو پہلے چار آج سنڈے کے بعد بجٹ ریکاور اب کل منڈے سے ڈاؤن ہونا کلیکشن کس کو فرق پڑتا ہے چلتی رہے گی آگے ویسے بھی ایک دو ویکس کوئی فلم نہیں ہے بھی profit کماتی رہے گی biggest blockbuster رہی ہے یہ لیکن صرف telgo state میں اس میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ یہ فلم صرف telgo میں blockbuster ہے باقی states میں نہیں ہیں ابھی تک کے لئے تین آپ سب کو ویڈیو پسند کریں چلا سبسکر کرو ویڈیو کو لیکنٹ شیئر کرو اگر آپ کو لیکنٹ شیئر کرو اگر آپ کو لیکنٹ شیئر کرو بوچیں